دوہ ترے شینہ اپیسوڈ فورٹین ہم دان پہنچتے ہی وہ ہمیں دروازے پر اتار کر خود چلا گیا اور پھر رات تک واپس نہ آیا بچوں نے رات کا کھانا کھا لیا اور سونا ہی چاہتے تھے کہ وہ آ گیا اس کے ہاتھ میں کچھ بسکٹس اور پاپر کی پیکٹ تھے وہ آ کر بچوں کے درمیان بیٹھ گیا اور انہیں اپنے گرد جمع کر لیا وہ ان کے ساتھ کھیر رہا تھا اور ایک ایک کر کے پاپر ان کے موں میں ڈار رہا تھا میں اس کی اس روش پر حیران ہو رہی تھی گویا یہ وہ سمت تھا ہی نہیں جو صوبہ کے وقت میرے ساتھ تھا یا جسے کل میں دیکھ رہی تھی اس کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا وہ ستار کی بیٹی سمیہ کو گدگریان کر رہا تھا اسے اچوم رہا تھا ہنس رہا تھا اور اس کے ساتھ کھیر رہا تھا اگلے دن ہم کائش چلے گئے سوپہر کی وقت کہنے لگا قدم میں آج مہاز پر جانا چاہتا ہوں تم آؤگی تاکہ اکتھے ہمدان میں چلے جائیں میں نے کہا تم نے تو مہاز پر چلے جانا ہے مجھے کیوں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو میں کچھ دن صدیقہ کے پاس ٹھہروں گی پھر واپس چلے آؤں گی کہنے لگا نہیں اگر تم بھی ساتھ آؤگی تو میری ماں کو شک نہیں ہوگا لیکن اگر میں اکیلا گیا تو وہ سمجھ جائیں گی کہ میں مہاز پر جا رہا ہوں ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ ہے ہم اسی دن سوپہر کو واپس ہمدان آ گئے اس بار بھی ہم ستار کی بیٹی سمیہ کو ساتھ لے آئے تھے اگلے روز وہ علل صبح ہی بیدار ہو گیا اور نماز پڑھ کر کہنے لگا قدم میں جا رہا ہوں بچوں کا حیار رکھنا حصوصاً ستار کی بیٹی سمیہ کا اسے پریشان نہ ہونے دینا جب تک وہ چاہے اس کے پاس ہی رہنا میں نے پوچھا کب واپس آو گے اس نے کہا اس بار بہت جلد ہفتے کے آہر میں سمجھ واپس آ گیا اور مجھ سے کہا اب میں ایک یا دو ہفتے تک تمہارے اور بچوں کے پاس رہنے آیا ہوں پہلی رات کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ سمجھ اپنی جگہ پر نہیں ہے میں پریشان ہو گئی حال میں آ کر دیکھا وہاں بھی نہیں تھا بینکر کا بلب روشن تھا دیکھا تو سمجھ وہاں جائے نماز پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا میں نے پوچھا سمجھ تم یہاں ہو وہ چونگ گیا کاغذ تیکر کے قرآن میں رکھ دیا میں نے کہا رات کے اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو اس نے کہا آؤ بیٹھو مجھے تم سے کام ہے میں اس کے سامنے بیٹھ گئی بینکر کافی ٹھنڈا تھا میں نے کہا یہاں کافی ٹھنڈ ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں تم سے ایک ضروری کام ہے اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا میں نے اپنا وسیعت نامہ لکھ دیا ہے قرآن کے اندر پڑا ہے میں بکرار ہو گئی نراز ہوتے ہوئے کہا آدھی رات کو شور کر کے اس لئے مجھے جگایا کہ ایسی باتیں کرو بڑی حمد ہے تمہاری اس نے کہا گھوڑ سے سنو تگ نہ کرو قدم میں نے کہا کوئی حیر کا کلمہ کہو ہنس کر کہنے لگا ہدا کی قسم حیر ہی ہے اس سے زیادہ تو کوئی حیر ہو ہی نہیں سکتی اس نے قرآن کو اٹھا کر بوسا دیا اور کہا یہ دین کا حکم ہے کہ ایک زندہ مسلمان کو اپنی وسیعت لکھ کر رکھنی چاہیے میں نے اس میں تمہارے لئے پوری تفصیل سے ساری چیزیں لکھ دی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہارے حقوق میں سے کوئی حق ذائع ہو جائے معلومتہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں لیکن یہی جو کچھ محتصر سا ہے اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا بچوں کے لئے ہے میں نے وسیعت کی کہ مجھے یہی دفنایا جائے میرے بعد تم ہم دان میں رہنا یہ بچوں کے لئے بہتر رہے گا اگر میرے بعد ستار کا جسد مل گیا تو اسے بھی میرے ساتھ دفنا دینا میں نے روتے ہوئے کہا خدایا وہ دن کبھی نہ آئے خدا کرے میں تجھ سے پہلے چلی جاؤں وہ ہنسکر کہنے لگا تمہیں بھی مشک کرتے رہنے چاہیے آج کے بعد مجھے ستار کہنا حج ستار میری شہادت کے بعد کوئی بھی مجھے سمد کے نام سے نہیں پہچانے گا مشک کرو ورنہ تمہیں خود عذیت ہوگی برٹ سٹیفکیر پر سمد کا نام ستار جبکہ اس کے بعد ستار کا نام سمد لکھا ہوا تھا لیکن سب اس کے برعکس انہیں پکارتے تھے سمد کہتا تھا کام کی جگہ پر یا محاذ پر اگر کوئی مجھے سمد پکارے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یا تو اسے غلط فہمی ہو گئی ہے یا اسے میرے بھائی سے کچھ کام ہے وہ ہستے ہوئے مزاق سے کہنے لگا یہ ہمارے بابا بھی کیا کرتے ہیں میں زد کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی مجھے تو نیت آ رہی ہے شب باہر حج سمد آگا مجھے سردی لگ رہی تھی میں لہاف میں گس گئی سردی میرے جسم میں گس چکی تھی دان تاپس میں بج رہے تھے اوپر سے سمد کی باتوں نے مجھے پرشان کر دیا تھا اگلی صبح سمند ہم سب سے پہلے بیدار ہو گیا وہ تازہ روٹی اور دیسی پنیز لے آیا اور ناشتہ بنا دیا ماسومہ اور حدیجہ کو جگہ کر انہیں ناشتہ دیا اور مدری سے چھوڑنے چلا گیا جب وہ واپس آیا تو میں رات کے برتن دو رہی تھی سمیہ، زہرہ اور مہدی ابھی تک سو رہے تھے وہ میری مدد کرنے لگا اس کے بعد بینکر میں چلا گیا اور وہاں سے سیمٹ کی کچھ بوریاں اٹھا کر سیڑھیوں کے نیچے رکھ دی پھر چھت پر جا کر ایک جائزہ لیا اس کے بعد ہمام چلا گیا اور ایک خوبصورت کمیز جو وہ مکہ سے لے کر آیا تھا وہ پہن لی وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی زہر کے وقت حدیجہ اور ماسومہ کو مدرسہ سے لے آیا کھانا پکانے تک حدیجہ اور ماسومہ سے ان کے سکول اور سبق کے بارے میں پوچھتا رہا پھر اس نے کہا بچوں کھانا کھالو پھر تھوڑا آرام کرو سپہر کو بابا کے ساتھ بزار جائیں گے بچے خوش ہو گئے ہم کھانا کھا رہے تھے کہ باہر کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا بچوں نے دروازہ کھولا تو میرے سوسر تھے نہیں معلوم انہیں کہاں سے معلوم ہو گیا تھا کہ سمد گھر آیا ہوا ہے انہوں نے کہا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ محاذ پر جائیں میں ذرا ستار کی کوئی حبر لینا چاہتا ہوں سمد نے کہا بابا جاں میں کتنی بار آپ کو بتاؤں کہ فقط آپ کے بیٹے اور میرے بائی ہی کا جسد اس کی طرف نہیں رہا بہت سے جوانوں کے جسد وہاں پڑے ہوئے ہیں ہم انتظار کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ کوئی آپریشن کریں گے اور دجلہ کے اس طرف جا کر سارے جوانوں کے جسد لے آئیں گے اس کے والد نے اسرار کرتے ہوئے کہا مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے میں ہر حال میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کہاں ہے اگر تم نہیں آتے ہو تو بتاؤ میں اکیلا چلا جاؤں گا سمد نے ایک بار پھر مجھے دیکھا پھر اپنے والد کو کہنے لگا بابا جاں آپ کے آنے سے ستار اس طرف تو نہیں آ جائے گا نا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے آنے سے کچھ تبدیلی ہو جائے گی تو یا علی اٹھے ابھی چلتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو تھکاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس کے والد نراز ہو کر کہنے لگے ایسے ہی بہانے نہ بناو میں حتمان جانا چاہتا ہوں اگر تم نہیں جانا جاتے تو بتاؤ شمس اللہ کے ساتھ چلا جاؤں گا سمد بیٹھ کر پورے حوصلے اور تہامل سے اپنے والد کو سمجھانے لگا کہ ستار کا جست کس علاقہ میں پڑا ہے لیکن اس کے والد نے نہ ماننا تھا نہ مانے سمد نے بہانہ بنایا کہ شمس اللہ تو محاذ پر ہے اس کے والد کہنے لگے میں اکیلا ہی محاذ پر چلا جاتا ہوں سمد نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ بھی قرار ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اسی طرح راضی اور ہوش ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں کل محاذ پر چلے جاتے ہیں میرے سوسر نے اور کوئی بات نہ کی لیکن رات کو وہ شمس اللہ کے گھر چلے گئے انہوں نے کہا تھا کہ میں ذرا اس کے بچوں کی حریت دریافت کر لوں بچوں نے جب دیکھا کہ سمد انہیں بازار نہیں لے کر گیا تو وہ ناراض ہو گئے سمد ان کے ساتھ مل کر کھیلنے لگا اس کے بعد ان کے سبق کے بارے میں ان سے باتیں شروع کر دی حدیجہ کو عملہ بولی اور معصومہ کو ایک مشک دے دی میں ایک کونے میں کھڑی اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی اچانک وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور ہنسکر کہنے لگا قدم آج تمہیں کیا ہو گیا ہے مجھے نظر نہ لگا دینا جو میری لئے حرمل جلالاؤ میں نے کہا کیا تم سچ مجھ جانا چاہتے ہو اس نے کہا جلدی واپس آ جاؤں گا دو تین دن بعد بابا پریشان ہے ان کا حق بھی بنتا ہے ان کے دل پر زہم لگا ہے انہیں دجلہ کے کنارے تک لے جاؤں گا جہاں ستار شہید ہوا ہے وہ جگہ انہیں دکھاؤں گا اور جلدی واپس آ جاؤں گا میں نے ہنسکر کہا ہاں جلدی لوٹ آو گے نا وہ بھی ہنس پڑھا قدم کی جان کی قسم جلدی آ جاؤں گا میں نے چھٹی لی ہوئی ہے شاید دو تین دن بھی نہ لگیں اب جلدی سے اپنے سرداج کے لیے دو چائے لے آؤ ان لمحات کی قدر کرو اٹھاروان باب اگلے دن صبح سمت کے والد جلدی آ گئے میں ناشتہ بنا رہی تھی وہ کہنے لگے رات میں نے ستار کو خواب میں دیکھا ہے وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا میں نے کہا کہ ستار جاؤں تم کیسے ہو تو اس نے پلٹ کر کہا میں سمت ہوں میں اسے بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ میری نظروں سے اوجل ہو گیا اس کے بعد وہ رونے لگے میرا دل اپنے بچے کے لیے ترپ رہا ہے وہ یقینا دشمن کی سرزمین پر ان کافر باسیوں کے پاس سخت عذاب سے گزر رہا ہے نہیں معلوم وہ مجھ سے نراز کیوں تھا حتما وہ جگہ اس کے لائق نہیں ہوگی سمت جو اپنے والد کو اس استراب سے نکالنا چاہتا تھا ہنس کر ان سے مزاک کرنے لگا نہیں بابا مزے کی بات یہ ہے اس کی جگہ بلکل ٹھیک ہے ستار اب پرواز کر رہا ہے میرا حیال ہے کہ وہ آپ سے اس لیے نراز ہے کہ آپ نے ہم بائیوں کے نام اُلٹ پرٹ کر دیا ہیں میں نے گزر سے سمت کی طرف دیکھا اور ہونٹ کارٹنے لگی سمت نے اپنے بات کو بدلتے ہوئے کہا دراصل وہ مجھ سے نراز ہے کہ میں نے اس کا نام اڑا لیا اس کے بعد میری طرف موں کر کے کہنے لگا حتیٰ کہ میری بیوی بھی مجھ سے نراز ہے کیا ایسا نہیں ہے قدم حانو میں نے کندے اوپر اچھکا لیے اس نے کہا میں بثیرہ اسے کہتا ہوں اس بات کی مشک کرے مجھے ستار کہا کرے مگر یہ مانتی ہی نہیں اب کل کلانگو اگر اطلاع آئے اور تمہیں بتائیں کہ ستار شہید ہو گیا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ میرا شوہر شہید ہوا ہے یہ نہ کہنا کہ ستار میرا دیور ہے جو کچھ دن پہلے ہی شہید ہو گیا تھا یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا وہ چاہتا تھا کہ ہم بھی ہنسنے لگے لیکن ہم گصہ ہو گئے اس کے والد اسے تیز نزوں سے دیکھ رہے تھے سمدھ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا دراصل ساری گلتی بابا کی ہے یہ کیا مسئیبت تھی جو آپ ہمارے ناموں پر لے آئے میرے سوسر نے انہی تیز اور گصے والی نزوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں نے کوئی مسئیبت تمہارے گلے نہیں ڈالی تمہارا نام شروع سے ہی سمدھ تھا جب شمس اللہ اور ستار پیدا ہوئے تو میں شہر گیا تاکہ تم لوگوں کا برچ سیٹیفکیٹ لے آؤں اس وقت ایسا ہی رواج تھا سارے یوں ہی کرتے تھے بعض لوگ تو بچوں کو سکول نہیں بیٹھتے تھے وہ تو ان کی شادی کے وقت ان کا برچ سیٹیفکیٹ لیتے تھے ریجیسٹرار کی گلتی ہے تم جو سب سے بڑے تھے تمہارا نام اس نے ستار لکھ دیا شمس اللہ اور ستار جو جڑوا تھے نہیں ملوم اس کا دیان کہاں تھا شمس اللہ کی طریحے ولادت 1925 لکھ دی اور ستار کی اور سکول میں انہیں داہلہ کروانے گئے تو انہوں نے کہا ان میں سے سب سے بڑا کون ہے ہم نے تمہارا بتایا تو انہوں نے کہا یہ ستار ہے اسے کلاس اول میں بھی دیں باقی ان دونوں کا تو ابھی سکول میں آنے کا وقت ہی نہیں ہوا میں نے بہت باگ دور کی تمہارا برچ سیٹیفکیٹ تبدیل ہو جائے مگر بے سود رہا سب بند نے مسکراتے ہوئے کہا شروع شروع میں مجھے بھی بہت مشکل پیش آئی اس تار جب بھی مجھے بلاتے ستار ابراہیمی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا اوپر سے میرے دوست اور ہم جماعت مجھے سمت کہہ کر پکارتے تھے لہٰذا میں بری طرح سے اُلج جاتا مجھے اپنے آپ کو اس صورتحال کا عادی بنانے میں کافی وقت لگا سمت دوبارہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا بل آہر بیگم اب تم کو بھی مشک کرو اور اپنے شوہر کو ستار کہہ کر بلایا کرو میں نے کہا تھوڑی چاپ روسی کرو کیا حاجی آگا نہیں کہہ رہے کہ تم شروع سے ہی سمت تھے اس کے بعد سمت نے بات کو آگے نہ بڑھایا اور اپنے والد سے کہا بابا جان بہتر ہے کہ آپ نہا لیں تاکہ تھوڑی طبیعت تازہ اور ہلکی پھلکی ہو جائے مجھے تھوڑا سا کام ہے آپ نہائیں تب تک میں تیار ہو جاتا ہوں میرے سوسر نے بات مان لی میں نے بھی ناشتے کے لیے دسترحان بچھا دیا حدیجہ اور معصومہ کو جگایا میں انہیں ناشتہ دے رہی تھی کہ سمت آگیا اور دسترحان پر بیٹھ گیا اس نے کہا قدم میں نے اس کی طرف دیکھا مجھ میں دیکھنے کی حمد ہی نہیں تھی وہ جانتا تھا کہ جب اس نے محاج پر جانا ہوتا تھا تو میں اسی طرح پریشان اور نراز ہو جاتی ہوں اس نے کہا میرے دل میں ایک راز ہے جو میں جانے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے تاجب سے اسے دیکھا وہ روٹی کے ایک ٹکرے سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا جس رات اپریشن ہونا تھا میں نے ستار سے کہا تھا کہ تم بیٹیلین تین میں چلے جاؤ دریا کے دوسری طرف جانے کے لیے پہلی کشتی امادہ تھی میں نے جب نفریک کو گنا تو ایک بندہ فالتو تھا میں نے بہت پوچھا کہ کون اضافی ہے کسی نے جواب نہ دیا میں مجبور ہو گیا کہ ٹارچ کے دریے سب جوانوں کو ایک ایک کر کے دیکھوں اچانک میری نظر ستار پر پڑی مجھے اس پر بڑا گصہ آیا میں نے اسے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ بیٹیلین تین میں چلے جاؤ اس نے منت اور ہاش کرنا شروع کی کاش میں اسے کے جانے پر راضی نہ ہوتا لیکن نہیں معلوم میں نے کیسے اس کی بات مان لی اور وہ آ گیا اس رات ہم نے کتنی مشکلوں سوئ دجلہ کو آبور کیا اس گھٹا ٹوپ اندیرے میں دشمن کی طرف سے برستی ہوئی آگ کے نیچے ہم دشمن کی ہاردار تاروں تک پہنچ گئے تم یقین نہیں کرو گی ہم نے اتنی کم تداد کے باوجود دشمن کی سرحد کو آبور کر لیا اور گوتا ہانی جوانوں کا انتظار کرنے لگے لیکن گوتا ہوار کی یونٹ سرحد آبور کر کے آگے نہ آسکے ہم اکیلے رہ گئے اب صورتحال یہ بن گئی تھی کہ ہم اپنی اسی اسلح کے ساتھ بہت کم فاصلہ پر اراکی فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے جنگ کرنے لگے اچانک ستار نے مجھے آواز دی میں اس کی طرف گیا دیکھا تو اسے پاؤں میں گولی لگی تھی میں نے رومال اس کے پاؤں پر باندھا اور کہا کہ بائی کی جان ہمارے جوانوں کے پہنچنے تک دفع کرو ہم نے اپنے بندوقیوں سے اتنی گولیاں برسائی تھی کہ وہ آگ کی طرح گرم ہو گئی تھی ہمارے ہاتھ جر رہے تھے اس نے اپنا ہاتھ کھول کر مجھے دکھایا ابھی تک اس کے ہاتھوں پر جلنے کے نشاہ موجود تھے پہلے بھی میں ان کے اس نشانات کو دیکھ چکی تھی مگر نہ اس نے پہلے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا اس نے کہا میرے لئے چائے ڈالو ہمام سے پانی کی شڑھ شڑھ کی آواز آ رہی تھی سمیہ زارہ اور مہدی سوئے ہوئے تھے حدیجہ اور ماسومہ ناشتہ کرتے ہوئے محبوط ہو کر اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی میں نے اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا اس کے بات کیا ہوا اس نے کہا عراقی ایک ٹولی کو ہماری طرف بیجتے ہم اپنے اسی اصلے کے ساتھ اپنا دفع کرنے پر مجبور تھے اس برستی ہوئی آگ اور اس صورتحال میں مجھے دوبارہ ستار کی آواز آئی میں اس کی طرف باغ کر گیا دیکھا تو اب اس کے بازو پر گولی لگی تھی وہ بری طرح سے زہمی ہو گیا تھا میں نے اس کا بازو باندھا اس کے چہرے پر بوسا دیتے ہوئے کہا بائی کی جان بہت سے جوان زہمی ہو گئے ہیں اپنے اندر ہمت پیدا کرو میں دوبارہ واپس آ گیا صورتحال بہت بری طرح سے بگڑ چکی تھی میرے جوان ایک ایک کر کے یا تو شہید ہو رہے تھے یا زہمی ہو رہے تھے یا دشمن کی قید میں جا رہے تھے تیسری بار جب میں نے ستار کی آواز سنی تو دیکھا کہ وہ خون میں لطپت ہے دستی بم اس کے پاؤں میں گرا تھا اور گلے تک اس کا سارا بدن سراخ سراخ ہو گیا تھا میں نے اپنے کندو پر اٹھایا وہاں مجود ایک مورچے میں لے گیا میں نے کہا ہمت پیدا کرو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا درفیشی نام ایک جوان بھی زہمی ہو چکا تھا اسے بھی میں کندو پر اٹھا کر اراکیوں کے کن کریٹ سے بنی ہوئی اس مورچے میں لے گیا جب ستار کو اٹھا کر واپس آنے لگا تو درفیشی نے مجھ سے کہا ہاجی مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بھی لے جاؤ کیا میں تمہارا سپاہی نہیں ہوں میں نے ستار کو زمین پر رکھ دیا اور حیر اللہ درفیشی کے پاس چلا گیا اسے اٹھایا تو ستار نے کہا بے وفا میں تمہارا بھائی ہوں پہلے مجھے لے کر جاؤ میری حالت زیادہ حراب ہے وہ بہت سخت مرحلہ تھا بہت مشکل مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کیا کروں سمجھ میں چائے اٹھائی اور اسے میٹھا کیے بغیر ہی گونٹ لینے لگا قدم میں دو روستوں میں گر گیا تھا نہیں جانتا تھا کیا کروں آہر میں میں نے ارادہ کر لیا اور ان سے کہا میں تم میں سے فقط ایک کو لے کر جا سکتا ہوں اب ہدھی بتاؤ کسے لے کر جاؤ اس بار بھی دونوں نے اسرار کرنا شروع کیا میں نے جا کر ستار کے چہرے پر بوسا دیا اور کہا خدا حافظ بھائی مجھے معاف کرنا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ نہ آؤ اس نے اسی حالت میں کہا کہ میری بیٹی کا حیار رکھنا میں نے پوچھا کچھ اور تو نہیں چاہیے تمہیں اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے میں نے اسے پانی پلانے کے لیے اپنی بوتل نکالی بوتل حالی تھی بلکل حالی اتنا کہہ کر سمد نے چائے کی پیالی دفترحان پر رکھ دی اور کہا قدم جاں میرے بات یہ بات میرے بابا کو بتانا میں جانتا ہوں ابھی ان میں یہ سننے کی طاقت نہیں ہے لیکن انہیں حقیقت معلوم ہونی چاہیے میں نے کہا پس اس طرح ستار شہید ہو گیا اس نے کہا نہیں میں اسے غدا حافظ کہہ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر بوسا دے رہا تھا کہ عراقی مورچے پر پہنچ گئے اور ہم پر کلشن کف سے فائر کرنا شروع کر دیا میرے کندے اس وقت زہمی ہو چکے تھے مورچوں میں ایک سراح تھا میں نے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالا اور پانی میں کود گیا جوان بتا رہے تھے کہ حیر اللہ درویشی اسی وقت اسیر ہو گیا تھا اور ستار پر عراقیوں نے اسی وقت کلشن فون سے فائر کر کے اسے پیاسہ شہید کر دیا اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا ناشتہ کر لو اس نے کہا میرا دل نہیں کر رہا میری شہادت کے بعد یہ واقعہ حرف بحرف میری ماں اور بابا کو سنا دینا ان سے کہنا کہ اگر میں نے ان کے بیٹے کے حق میں کوئی کتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں اس کے بعد حدیرہ اور ماسومہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا بابا کی جہاں اٹھو شکول چلیں سمجھ جیسے ہی بچوں کو لے کر گیا میرے سوسر ہمام سے نہا کر نکل آئے تاکہ ناشتہ کر کے تیار ہو جائیں سمجھ واپس آ گیا میں نے کہا اگر جانا چاہتے ہو تو بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں چلے جاؤ ابھی وہ جاگ جائیں گے تو تمہیں جانے نہیں دیں گے سمجھ اپنا بیک باندھ رہا تھا کہ مہدی جاگ اٹھا اور اس کے بعد سمیہ اور زارہ بھی جاگ گئیں سمجھ بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیلا اس کے بعد انہیں خدا حفظ کہا لیکن مہدی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اس نے اتنا دروازہ کٹا اور اتنا رویا کہ سمجھ دوبارہ واپس آ گیا مہدی کو بوسا دے کر ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے کھلونیں اس کے سامنے رکھ دیئے وہ جیسے ہی اپنے کھلونوں میں مصروف ہوا تو وہ اٹھ کر جانے لگا اب سبیہ نے زد پکڑ لی اس کے پیچھے جانے لگی میرے سوسر گلی میں تھے سمجھ نے کہا جاؤ بابا سے کہو کہ اندر آ جائیں میرے سوسر اندر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے ان کی حمد جواب دے چکی تھی وہ کافی اکتا گئے تھے اور بربڑاتے ہوئے سمجھ کو آوازیں دے رہے تھے سمجھ تپائی لے آیا اور کہا میں بس بھولیں ہی والا تھا قدم کس کمبل لے آؤ تاکہ یہاں کھڑکیوں پر لگا دوں کافی سردی ہو جاتی ہے رات کے وقت ہموشی کے لیے ریڈ الیٹ کے وقت بھی یہ فائدہ دیں گی سمیہ زارہ اور مہدی کھیلنے میں مصروف ہو گئے لگتا تھا اب وہ اتمنان ہو گیا ہے ان کے بابا کہیں نہیں جائیں گے سمجھ بچوں سے بچتے ہوئے آہستہ سے تپائی رکھنے کے بہانے سیڑیوں کی طرف گیا اور وہیں سے خدا حافظ کہہ کر باہر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی میں نے سوچا کہ سمجھ کو آج کیا ہو گیا ہے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے وہ کھڑا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا میری چابیوں کا چھلہ رہ گیا ہے میں نے اسے لا کر دیا سیڑیوں پر ہم ایک لہزے کے لیے بالکل تنہا رہ گئے وہ اپنا چہرہ آگے لیا اور میری پیشانی پر بوسا دے کر کہنے لگا قدم مجھے ماف کرنا ان چاند سالوں میں میں نے تمہیں بہت زحمت دی ہے بلکہ زحمت کے علاوہ کچھ نہیں دیا میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا میں سیڑیوں پر بیٹھے سوچتی رہ گئی میرا دل بھر آیا تھا تیل لینے کے بہانے سیہن میں گئی اور تیل کے کپے کو سیہن کے کونے سے اٹھایا وہ کافی باری تھا میں ہامتی کامتی مشکل سے اسے بالکونی کی طرف ہوای چپل تھی میں لرز رہی تھی بچے کھڑکی پر کھڑے کمبل کو ایک طرف کیے مجھے دیکھ رہے تھے میں اس ہٹنے والے کمبل سے میری نظر تاکچے میں لگی سمجھ کی تصویر پر جا پڑی اس کے پاس وہی قرآن پڑھا تھا جس میں اس نے اپنی وسیعت لکھ کر رکھ چھوڑی تھی اس نے کہا جب بھی بچے میری زد کریں تو انہی یہ تصویر دکھا دیا کرنا نہیں معلوم جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتی تو میری حالت کیوں بدل جاتی دل بے کابو ہونے لگتا سانسے بیر ترتیب ہونے لگتی اور دنیا جہاں کے گم میرے دل میں بسیرہ کرنے لگتے حقیقت یہ تھی کہ وہ تصویر دیکھتے ہی ہزاروں برے برے حیالات میری ذہن پر حملہ آور ہو جاتے میں نے کپے کو دوبارہ اٹھایا تاکہ کمرے میں لے جاؤں کہ اچانک میرا پاؤں فسلا اور میں زمین پر گر گئی میں نے درد سے دھوری ہو جا رہی تھی میرا پاؤں کپے کے نیچے آ گیا تھا جیسے تیسے پاؤں کو کپے کے نیچے سے نکالا درد سوئی کی طرح ہڑیوں کے گودے میں اتر رہا تھا بچے شیشے کھٹ کھٹا رہے تھے میں کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی وہیں سیہن میں برو پر بیٹھ گئی تھی اور درد سے بے احتیار آنسو بہانے لگی تھی میرے پاؤں کے انگوٹی کا ناہن سیاہ ہو چکا تھا دل کمزور پڑھا تھا بچوں نے جب بھی مجھے اس حال میں دیکھا تو ڈر کر رونے لگے اسی وقت میری نظریں تصویر پر پڑ گئی میں بچوں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی دانت زور سے ہونٹوں میں گار دیئے تاکہ آنسو پر ضبط کر سکوں لیکن دل میں فریاد کر رہی تھی سمجھ پس تم کب اپنی بیوی اور بچوں کی حبر لینے آوگے کب تم ہمارے اور صرف ہمارے ہو کر رہوگے پیشانی ابھی تک اس کے بوسے کی گرمائی محسوس کر رہی تھی ہزار جتن کر کے میں اٹھی اور کمرے میں آ گئی بچے رو رہے تھے اور کسی طور چپ ہونے والے نہیں تھے اوپر سے مجھے ان کا دکھ بھی ہو رہا تھا میں مشکل سے اٹھی اور تصویر کو تاکچے سے اٹھا کر نیچے لائی میں نے کہا بابا ہنس رہے ہیں بچے ہاموش ہو گئے اور آ کر تصویر کے پاس بیٹھ گئے مہدی سمت کی تصویر کو چوم رہا تھا سمیہ بھی آگے بڑھی اور مہدی کو دیکھ کر اور اس کی طرح تصویر پر بوسے دینے لگی زارہ تصویر کے چکھٹ پر پیار سے ہاتھ پھی رہی تھی اور اپنی میٹھی زبان سے بابا بابا کہہ رہی تھی میری طرف دیکھتی اور کھل کھلا کر ہنس دیتی تھوڑی دیر کے بعد تصویر کے چکھٹ پر جہاں بچے اپنے ہاتھ اور موں مار رہے تھے داگ پڑ گیا تھا میں اپنے ہاتھوں میں انگوٹہ پکڑے بیٹھی تھی اور زور سے اسے دبا رہی تھی میں نے سمیہ سے کہا ماں کو ایک گلاس پانی تو لا کر دو میں پانی پی کر وہیں بچوں کے پاس لیت گئی لیکن مجھے اٹھنا تھا کیونکہ بچے کھانا مانگ رہے تھے زہرہ کے میلے کپڑے دونا تھے ناشتے والا دسترحان ابھی تک پڑا تھا اسے سمیٹنا تھا زہر کے وقت ہونے والا تھا سکول جا کر حدیجہ اور ماسومہ کو بھی لانا تھا میں نے کچھ نرنگیاں ایک برتن میں ڈال دی بچے جیسے اسے چھیلنا شروع ہوتے تو ان سے آنکھ بچاتے ہوئے اٹھی چادر اوڑی اور لنگڑاتی لنگڑاتی حدیجہ اور ماسومہ کو لینے چلی گئی